اسلام علیکم کلاس یونٹ نمبر ٹو میکنگ آپ پاکستان پاکستان کا قیام ہم سٹڈی کر رہے تھے لاسٹ ٹاپک جو ہم نے سٹڈی کیا تھا اس میں گاندھی اور جناح کے مذاکرات تھے گاندھی نے قدیعظم رحم اللہ کو ایک خط لکھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو قدیعظم رحم اللہ نے خط کا جواب لکھا کہ ملاقات ہو سکتی ہے اگست کے وسط میں ہم جو ہے ممبائی میں بیٹھ کے ملاقات کر سکتے ہیں بلکہ سپٹمبر میں جا کے ہوئی سپٹمبر میں جب ان کے ملاقات ہوئی تو گاندھی نے کہا کہ میں آزار حصیت سے یا ذاتی حصیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو قدیعظم نے فرمایا کہ ذاتی حصیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں جو ہے اپنی جماعت کے نمائندے کے طور پر ایک دوسرے سے بات کرنا ہوگی اور ہم یہ ملاقات جو ہے ایسے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے بلکہ مراسلوں کا تبادلہ ہوگا تو اس ملاقات میں گاندھی کی جناح کی تجاویز کو سٹیڈی کریں گے کہ انہوں نے کیا تجاویز دی تھی فسطفال ہم گاندھی کی تجاویز کو سٹیڈی کرتے ہیں گاندھی کی تجاویز کیا تھی کہ دیعظم رحم اللہ کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلوں کے بعد گاندھی نے تجویز پیش کی کہ اگرچہ وہ دو قومی نظریہ کا حامی نہیں لیکن پھر بھی اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد اللہور پر عمل کیا جائے قرارداد اللہور ہم نے سٹیڈی کیا تھا جو کہ نائنٹین فورٹی میں پیش کی گئی تھی جو کہ مولوی اے کے فضلحق نے پیش کی تھی اور قیدعظم رحم اللہ نے مسلم لیگ کے ستائیسے میں جلاس کی صدارت کی تھی اس قرارداد اگر مسلم لیگ چاہتی ہے گاندھی نے کہا تو ہم قرارداد اللہور پر عمل کریں گے لیکن ابھی کیا کریں وہ کیا تیتے کہ اس مسئلے کو موخر کر دیا جائے مسلم لیگ اگر چاہتی ہے کہ قرارداد اللہور پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کو موخر کر دیا جائے کچھ ٹائم کیلئے ہم اس مسئلے کو روک دیتے ہیں اور پہلے انگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر مسئلے پاکستان کو تیہ کریں گے سٹوڈنٹس اس میں کوئسٹن بنتا ہے کہ گاندھی نے قیدعظم کو کیا تجویز دی تھی کیا وہ دو قومی نظریہ کے حامی تھے نہیں گاندھی دو قومی نظریہ کے حامی نہیں تھے لیکن جو ان کی تجویز تھی تجویز یہ تھی کہ اس مسئلے کو ابھی موخر کر دیا جائے پہلے اگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے اور پھر کانگریس اور مسلم لیگ مل کر پاکستان کا مسئلہ حل کریں گے سٹوڈنٹس یہ تھی گاندھی کی تجویز تو گاندھی کی تجویز پر قیدعظم علی الرحمہ نے کیا جواب دیا تھا اب ہم قیدعظم رحم اللہ کے جواب کو سٹوڈی کرتے ہیں قیدعظم رحم اللہ نے گاندھی کے اس انداز کو ایک دھوکہ اور مکاری قرار دیا کہ یہ کچھ ٹائم کے لیے ہم اس مسئلے سے روک رہے ہیں ہماری اس تحریک کو ختم کرنا چاہتے ہیں جب یہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا انگریزوں سے ہمیں آزادی مل جائے گی تو پیڈیو یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو قیدعظم نے اس انداز کو دھوکہ قرار دیا کہا یہ مکاری ہے یہ دھوکہ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور اس بات پر زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے کیونکہ کانگریز اور گاندھی پر کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا سٹوڈنٹ اس میں کوئیسن بنتا ہے کہ قیدعظم کا جواب گاندھی کی تجویز پر کیا تھا قیدعظم نے گاندھی کی تجویز کو ایک دھوکہ قرار دیا ایک مکاری قرار دیا اور یہ فیصلہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے پاکستان کا جو فیصلہ ہے پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کو انگریزوں کو حل کرنا چاہیے کانگریز اور گاندھی پر کسی بھی صورت میں اعتماد جو ہے نہیں کیا جا سکتا یہ تھا آج کا ہمارے ٹاپک کہ جو قیدعظم اور گاندھی کی ملاقات ہوئی اس میں گاندھی نے کیا تجویز دی تھی اور قیدعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا تو آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی تھا انشاءاللہ نیکس ٹاپک میں ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ جس چیز کو قیدعظم دھوکہ اور مکاری قرار دے رہے تھے کیا وہ واقعی میں دھوکہ اور مکاری تھی اور پھر گاندھی نے اور کانگریز جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں پر دھوکہ کیا اور کیسے یہ مکاری سے کام لیا تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم اس کو سٹیڈی کریں گے